اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں آپ کا دوست عمر اور آپ کوئی میسیج جو ہے وہ آسک الفا اور ویلو ٹاک کی طرف سے دیا جا رہا ہے میں آپ سر ایک کوئی سکنوں گا پلیز دو منٹ نکال کے میسیج سن لیجی اور نہ سر سنی اگر آپ کو یہ میسیج ٹھیک لگے تو اپنے سرکل میں بھی اس کو ضرور شیئر کی جائے گا اس تائم پاکستان کے حالات بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے گھمبیر ہے ہمارے ہاں پہ فلڈ وکٹمز اور بارش کے پانے کی وجہ سے بے انتہا حالات خراب ہو چکے ہیں انٹیریئر سن لے لیجیے بلدستان لے لیجیے پنجاب کے علاقے یا سن کے جہاں بھی پورے ملک کے اندر جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے سیچوشن آپ کو ورس نظر آئے گی اور آنے والے وقت کے ساتھ مزید ورس ہو سکتی ہے اس موقع کے اوپر بھی کچھ چیزیں آپ لوگوں کو بتانا جاتا ہوں سب سے پہلے تو آنکھیں کھول کے دیکھ لیجیے جس چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب تصبر کرتے ہیں یہاں باہر ممالک کے اندر لوگ اس کو مس منیجمنٹ کا نام دیتے ہیں آپ کی مس منیجمنٹ کا ذمہ دار کون ہے خدا رہا اس کو ضرور سوچے گا کہ یہ جو حالات ہر کچھ اٹھ سے بات ہو جاتے ہیں ہماری حکومتیں اس کے لیے کچھ نہیں کرتی ہیں اور نہ اس کو کرنا چاہتی ہیں تاکہ ان کو اسی طرح فنٹ وغیرہ ملتے ہیں اور ان کو ادھر سے ادھر چیزیں کرنے کا موقع ملے تو سب سے پہلے تو میک شور کریں وہ ہمارے بھائی جو انٹیریرز میں رہتے ہیں اور جن کے پاس موبائل کا ایکسس ہو وہ جس طرح شرجیل ممن کی اور دوسری لوگوں کی ویڈیو سارمل ہیں کہ ان لوگوں نے جناب والی اپنے کھیتوں سے پانی نکال کے آبادیوں کی طرف ڈالا ہے اس طرح لوگوں کو نہ صرف ایکسپوز کریں بلکہ تہیہ کر لیں کہ ان لوگوں کے اب آپ لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے جب حالات روڑن نارمل ہوں گے خیر فی الحال بات کرتے ہیں ابھی سچویشن کی اس طرح حالات بہت زیادہ خراب ہیں ان تمام منافع خوروں سے جو اس موقع کو جب وہ بہتر سے بہتر لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں اس موقع کو وہ منافع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور وہ چھ سو کا ٹین سب چھ ازار سے اوپر کا بکر آئے راشن وغیرے کے لیے آپ لوگوں کو زیادہ پریشانی رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ لوگ خدا کا نام لیں آپ لوگوں کو مرنا نہیں ہے آپ لوگوں کو بالکل بھی اس بات کو خوف نہیں ہے کہ یہ جو آج آپ منافع کا اپورچورٹی سمجھ کے اس موقع کو اپنا بزنس سمکار ہے کل کو آپ دنابے لے کسی مشکل ہو اور اگلا بندہ اگر منافع کم آئے گا تو آپ لے دے کے حکومت کو یہ گالی دیں گے کہ دنابے والی کیا ہے اس تیم حکومت کی طرف تو نہ میں بولوں گا نہ دیکھنے کے زورت ہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی پارٹی سے ہو خدا رہا اس ٹائم اپنی پارٹیس کے پارٹیس کو سائیڈ پہ رکھیں اپنے ریلیجن کو اپنے سیک کو اپنے ذریعات کو اس میں انسانیت کے خاطر اردگرد تمام لوگوں کو جو آپ کے اردگرد موجود ہیں یا دور در آج جہاں آپ ایکسس کر سکتے ہیں کوشش کریں اپنی مدد آپ ان کی مدد کرنے کے لیے راشن آپ جا کے دے رہے ہیں ان گھروں کے جن لوگوں کے گھر ٹوڑ گے ان کو جا کے آپ آٹو اور چاول کے دھیلی دے رہے ہیں یار وہ پکائے گا کہا وہ کھائے گا کہا فوڈ بنا بنایا ڈیسٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میکسمنم لوگ اس کو جو ہے فیصلیٹیٹ کر سکیں وہ بیچارے بھوکے ہیں کہیں کہیں دنوں سے جو ان تمام حالات سے گوز دارے ہیں میں آپ سب سے اپیل کروں گا پلیز خدا کے لیے اگر ممکن ہو سکے تو جو لوگ جو جن چیز جن ڈیسی ہو چاہے خدمت ہو چاہے کے کے آپ کوئی بھی پارٹی کوئی بھی سلانی کوئی بھی جو بھی مدد کر رہے ہیں ان کو آپ ساتھ تعاون کریں والنٹیرلی اپنے طور پر کوشش کریں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوشش کریں اگر آپ پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں تو پیسوں سے مدد کریں راشن سے مدد کر سکتے ہیں تو راشن سے مدد کرتے ہیں اور اگر آپ فیزیکلی کسی کے ساتھ جا کے فزیکل ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ ہیلپ کن ہیں یاد رکھیں یہ حالات صرف وہاں خراب نہیں ہیں جہاں پہ سلاب آ چکا ہے سلابی ریلہ آہستہ آہستہ آہ گا اور آپ کے شہر میں بھی آ سکتا ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ جو مجید ورش بھی ہو سکتی ہے ریکویسٹ کروں گا ایک دم اور پھر آپ سب سے پلیز اپنے مدد آپ کے تحت کوشش کریں جو میکس آپ کر سکتے ہیں وہ کریں کوشش کریں اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی کے لئے آسانی پیدا کر رہے ہیں تاکہ اگلا بندہ کسی کی فسلیٹیٹ کر سکے میں دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے دوبارہ نکالے اور انشاءاللہ ضرور نکالے گا اور اس تحیے کے ساتھ کہ آنے والے دن کے بعد ہم پوشش کریں گے وہ لوگ جو واقعی اس ملک سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ سنسیر ہیں ہم انہی کو فوکس کریں گے اللہ تعالی کے پھر پیز کوشش کیجئے فسلیٹیٹ کریں میکسیم اگر آپ فائننسلی نہیں سپورٹ کر سکتے تو فیزیکلی نہیں تو سوشل میڈیا کے دروح ایک دوسرے کو کوشش کیجئے کہ موٹیویٹ کریں یا ایڈوکیٹ کریں اور اس تلسلے میں دوسروں کی مدد کریں اللہ تعالی آپ کا ہم سب کا نیگے باہن رہے اللہ تعالی جلد اس مصیبت سے ہمیں ازادی دے تینکیو سو بارے مچ اپنا اور اپنے لوگوں کا خیار رکھے گا اسلام علیکم